بلوچستان میں سوچ سمجھ کر ایک ہی دن میں حملے کیے گئے دہشتگردوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے گا مزیر داخلہ موسن نکوی کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہا دہشتگردوں کو ناراض بلوچ نہیں کہیں گے حملوں کا بھرپور جواب دیں گے بیرونی قوتیں بلوچستان میں ادم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں بلوچستان میں دہشتگردوں کی مختلف دہشتگرد کا روائیوں کی کوشش موسا خیل کلات اور لسپیلا کے ازلا میں متعدد شہریوں کی شہادت کلیرنس آپریشن کے دوران 21 دہشتگرد جہنم واصل کر دیئے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز کے چودہ جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے چار اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے بلوچستان کے کئی شہروں میں دہشتگردی کے واقعات سیکیورٹی اہلکاروں سمیت چالیس افراد جانبہک زوب میں موسا خیل کے علاقے راڑا شم میں فائرنگ سے 23 افراد قتل دو زخمی دہشتگرد تیرہ افراد کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے مقتول افراد کو گاڑیوں سے اتار کر گولیاں مار دی گئیں پولیس اکام کا کہنا ہے ملزموں نے شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد مسافروں کو قتل کیا دہشتگردوں نے پنجاب سے آنے والی 23 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی کلات میں بھی قومی شہرہ پر دہشتگردوں کا حملہ پولیس سب انسپیکٹر چار لیوی زہلکار اور پانچ شہریوں سمیت دس افراد شہید دہشتگردوں کے حملے میں متعدد افراد زخمی بولان سے چھے افراد کی لاشیں برامد دو لاشیں ریلوے پل کے نیچے دبائی ہوئی ملی چار لاشیں قومی شہرہ سے ملی مقتولین کو شناخت کے بعد فائرنگ کر کے قتل کیا گیا بولان میں دہشتگردی نے ریلوے پل کو دھماکے سے تباہ کر دیا کوئٹا سے اندرون ملک ریل کا رابطہ منکتہ دہشتگرد حملوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کا روائی بارہ دہشتگرد حلا کر دیے کرلات دہشتگردی میں شہید پانچ اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی شہدہ کو پولیس اور لیویز کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی نماز جنازہ میں ذریعی انتظامیہ ایف سی اور پولیس افسران سمیت قبائلی رہنماؤں نے شرکت کی نماز جنازہ کے بعد شہدہ کے جسد خاکی کی آبائی گاؤں میں روان کی بلوچستان کے زیرہ مستونگ میں کھڑ پوچھا کے مقام پر مسلح افراد کا تھانے پر حملہ حملہ آبروں نے تھانے کو آگ لگا دی گاڑیوں اور ریکارڈ کو جلا ڈالا تھانے کے قریب سے ایک شخص کی لاش بھی برامر صدر وزیراعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں دہشتگرد حملوں کی مصمت وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا بلوچستان کی جانب سے بھی موسخل واقعے پر اظہار افسوس دہشتگرد حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار وزیر داخلہ موسی نکوی کہتے ہیں صفاقیت اور ظلم کی انتہا کی گئی دہشتگرد اور سہولتکار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے رحیمیر خان میں ڈاکوں کے پولیس پر حملے کا واقعہ کچھے میں پولیس پر ڈاکوں کے حملے کی ذمہ داری شر گینگ نے قبول کر لی شر گینگ کے سروراہ رانو شر نے ویڈیو بیان میں کہا پولیس نے ہمارے خلاف چند ماہ قابل بکٹی قبیلے کو میدان میں اتارا بکٹی قبیلے نے کچھے میں آ کر شر قبیلے کا بہت نقصان کیا جس کا ہم نے پولیس سے بدلا دیا آرمی جیپ سے چین کی بری فوج کے سروراہ کی ملاقات فوجی تربیت اور دو طرفہ تعاون پر زور باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی پر بھی بات کی گئی آرمی چیف نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ امور کو اجاگر کیا جنرل لی کیاو مینگ نے یادگار شہدہ پر پول چڑھائے پاگ فوج کے چاکو چوبندستے نے جنرل لی کو گارڈ آف آنر پیش کیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائی کربلا کا چہلم ملک کے مختلف شہروں میں جلوس اور مجالس لاہور میں دہلی گیٹ سے برامد ہوا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر روان دوا شام کو گام شاکربلا پہنچے گا کراچی منشتر پارک اور نمائش چرنگی سے جلوس عذاب برامد جلوس کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز رکھ کر بند کر دیا گیا شہدائی کربلا کے چہلم پر جلوس اور مجالس عذاب کراچی ہیدراباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند نیو کراچی صدر کلفٹن ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل فون سرویس بند لادکانہ سکھر خیرپور اور دیگر شہروں میں بھی موبائل اور انٹرنیٹ سرویس موتل رہے گی سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرص کا تیسرا اور آخری روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری قرآن خانی محفل حسن کرات نات اور محفل سما کا احتمال لنگر اور دودھ کی سبیلیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پر حاضری سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور میں آج آمت آتی لندن ہنگاموں میں پاکستانی فرحان عاصف کیس میں پیش رفت ایف آئی اے سائبر ٹرائم کی تحقیقات میں فرحان عاصف بے گناہ قرار عدالت نے مقدمہ بس چارج کر دیا حدکڑی کھول دی گئی فرحان عاصف نے جھوٹا آرٹیکل پبلش کرنے پر سوشل میڈیا پر مافی بھی مانگی تھی عرشد شریف کو عرباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہریسمنٹ کا سامنا تھا عرشد شریف اور دیگر صحافیوں پر متعدد مقدمات کے خلاف درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری اسلام آباد ہائی کورڈ نے اپنے فیصلے میں کہا عرشد شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے صرف ایک ایف آئی آر کو درست سمجھا جانا چاہیے تھا ملزم کو عدالت سے رجوع کر کے زمانت حاصل کرنے کا حق پراہم کیا جانا چاہیے تھا عرشد شریف کے اہل خانہ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا جس کی تلافی ممکن نہیں پری پیڈ بجلی میٹرز کا منصوبہ لا رہے ہیں وفاقی وزیر طوانائی عویس لغاری کا کہنا ہے آئی پی پی سے کیپیسٹی پیمنٹ پر بات ہو رہی ہے ایک سال میں بجلی کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی بجلی چوری قابل برداشت نہیں ہے پنجاب حکومت نے اپنے ذرائع سے سارفین کو چودہ روپے یونٹ ریلیف دیا سبائی حکومت کا پینتالیس عرب کا ریلیف ہر سارف تک پہنچایا جائے گا وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین کے بھائی ایم پی اے رانہ افضال انتقال کر گئے رانہ افضال حسین پی پی ایک سو انتالیس سے رکنے پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے رانہ افضال حسین وفاقی وزیر رانہ تنمیر حسین کے بڑے بھائی جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حلف اٹھا لیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی تقریبے حلف ورداری میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز سینئر وکلا اور دیگر راہماؤں نے شرکت کی ایم ٹو لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ایم ٹو کا ٹول ٹیکس گیارہ سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو دس روپے ہو گیا ویگن، ٹرالر، ٹرک، ٹریلر کے ٹول ٹیکس میں چھ سو روپے تک کا اضافہ ایم ٹو موٹر وے کے تمام انٹرچینجز پر نئے ٹول ٹیکس ریٹس کا اطلاع کر دیا گیا غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں شدت آ گئی اسرائیلی فوج کی شہدہ سٹریٹ میں وحشیانہ بمپاری متعدد فلسطینی شہید خان یونس، الزیتون اور نصیرات کیمپ پر بھی حملے اسرائیل کی دیر البلاہ خالی کرنے کے لیے فلسطینیوں کو وارننگ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے گھر گھر چھاپے غزہ جنگ معاہدے کی شرائط کاہرہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے حماس نے نئی اسرائیلی شرائط مسترد کر دی حماس کے رہنما عسامہ حمدان نے کہا کہ جولائی میں منظور کی جانے والی جنگ بندی تجاویز پر قائم ہیں فوری جنگ بندی کی امریکی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں لیبیا کے علاقے شعریف کے قریب انسانی سمگلرز کی نجی جیل میں سیکیورٹی فورسز کا چھاپا ایک ہزار سے زائد تارکین وطن کو بازیاب کروا لیا گیا متعدد اغواکار گرفتار بازیاب افراد میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل تارکین وطن کو دو سال بعد بازیاب کرایا گیا بازیاب ہونے والوں میں پاکستانی، مصری، سودانی اور دیگر ممالک کے باشندے شامل ہیں جمن کے سمندر میں کشتی الٹنے سے تیرہ تارکین وطن حلاق چودہ لاپتہ ہو گئے کشتی میں پچیس ایتھوپیا دو یمنی شہری سوار تھے جمن کے صوبہ داؤز کے ساحل کے قریب سے گزرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی حلاق ہونے والوں میں گیارہ مرد اور خواتین شامل لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری پی سی بی نے چیمپینز کپ ٹیموں کے پانچ منٹورز کا اعلان کر دیا منٹورز کے ساتھ شفاف عمل کے ذریعے تین سالہ معاہدہ کیا گیا منٹورز میں مصباوالحق، سٹلین مشتاک، سرفراز احمد، شویر پالیک اور وکار یونس شامل چیئرمن پی سی بی محسن نکمی کہتے ہیں پانچوں کرکٹرز وسیع تجربہ رکھتے ہیں تائیناتی کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگی مانسون کے نئے زوردار سپیل کی انٹری لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیرے آپ سندھ میں، تھرپارکر، مٹھی، چھاچرو اور اسلام کورٹ میں تیز بارش کراچی میں مسلطہر بارش متوقع پی ڈی ایم میں نے الیرڈ جاری کر دیا ماہی گیروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہہ دیا گیا سندھ میں آج سے اٹھائیس اگست تک تیز بارش کی پیش گوئی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بھی بادل برسیں گے ندین آلوں میں تغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ اور پاکستان شاہینز نے پہلے ونڈے میں بنگلہ دیش اے ٹیم کو ہرا دیا پاکستانی شاہینز کی بنگلہ دیش اے کو آٹھ وکستوں سے شکست بنگلہ دیش اے نے چھتیس اوورز میں ایک سو تیرہسی رنز بنائے عباس آفریدی نے اٹھائیس رنز دے کر پانچ وکتیں حاصل کی پاکستان شاہینز نے مطلوبہ سکور ستائیس آشاریہ پانچ اوورز میں دو وکٹ پر پورا کیا موسیقی